میں پکے سے ہواں دے رہا تھا جو حضور کی عزت پر شاہ صاحب نے بات کیا نا کل تو یہ حضور بنا کر جب انعام دیں گے پھر وہ جو لوگ پرچے کاٹنے والے ہیں نا جو بک بک کرنے والے ہیں وہ کہیں گے ہیں جب حضور پر میں کہا شاہ جیل رہ در ہو اور پھر شاہ صاحب امیر المجاہدین کے لشکر میں چل رہے ہوں گے اس لشکر کے سپاہ صلاح صدیقی اکبر ہوں گے عمر فاروق ہوں گے عثمانِ غنی ہوں گے حیدر کررار ہوں گے امامِ حسنِ مجتمع ہوں گے امامِ حسین ہوں گے خالد بن ولیل ہوں گے حضرت مسنعہ ہوں گے حضرت شرحبین ہوں گے حضرت کاکہ ہوں گے ابو عبیدہ بن جرہ ہوں گے اور امیرِ معامیہ ہوں گے امامِ آزمِ محریفہ ہوں گے غوثِ آزم ہوں گے تاتا علیہ جویری ہوں گے اور پھر امیر المجاہدین ہوں گے تو پہر اس کا منظر ہی کیا ہوگا ہمیں تھوڑی بابا جی فرمائے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے ہمیں علامہ مذہر جانے جانے نے گل نہیں کی دیا علامہ مذہر جانے جانے فرما دینا اور جلیہ تا انہوں پتہ نہیں قیامت دا منظر کی بان جانا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ عبرار کے ساتھ اے اللہ نے قیامت برباہ کی دی نا وہ کسی دی بوتھی وحصے نہیں کی دی کہ جناف نا فلا نا ہمارا عبام بولا کہ اللہ نے یہ کس لیے سارا قیامت کا باشر بربا کیا وجہ کیا ہے علامہ ماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انہیں قاد بزم معاشر کا کشان محبوبی دکھائی جانے والی جڑے آج نہیں مندلہ جڑے آج مو بسوڑ دین تو آج لبائے کے نعرے کو سیاسی کہتے ہیں تانتارے ختم نبوت کے نعرے کو سیاسی کہتے ہیں منصبہ نبیان کے نعرے پر کرتے ہیں تو آلہ حضرت کے جو بائی ہیں حسن عزاو فرماتے ہیں کہ حشر میں مو تکتے پھرتے ہیں آدھو آلہ حضرت فرماتے ہیں حشر میں مو تکتے پھرتے ہیں آدھو کہ آفتوں میں فس گئے ان کا سہارہ چھوڑ آفتوں میں فس گئے جو جھلے آج کیا کیامت آلہ دین لبائے کا لے دی آج آج تے کیامت روی لبائے کا لگ رہا آج تے کیامت روی تاج دارے ختم نبوت نعرہ لگ رہا تو ہمارا امام میں آلہ حضرت اس واسطے کا رہے ہیں بڑی تکلیف ہے لوگا نو دور تک نہیں پوچھانی میں آج نہیں ہم بزرگوں کی کشتیوں کے قائل نہیں ہیں لیکن یاد رکھنا جو بھی حضور کا غلام ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے آہ گلہ کرنیاں وڑیاں دیاں بوت ہوتے تمہارے آباد تم کیا ہو یہ تو بتاؤ گا تم تم صرف بھل میں مانے کھانے اور نظرے لے گے کہا لو پیر میر علی شاہ صاحب میں بات کرنے لگا ہوں پیر میر علی شاہ صاحب بوئی کار کر گئے نہ پڑھنے کے لیے تو وہاں بھی آج کل کے جس طرح جاہل جو جناب دو نمبر پیر مولوی ہے نا ایسے وہ ایک آمدل سا کسیدہ گوسیا کا وہ ان لوگ کو میں مخاطب ہوں جو اللہ پیٹ کو اپنے آپ کی دھمکیاں دیتے ہیں اپنے جناب دراتے ہیں ان کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں پیر میر علی شاہ صاحب کی اصلا پنڈی آئے بیٹھے ہیں نا پیر صاحب تھی گال نہ ہوئے تھی میرے گال ہو سکتی پیر میر علی شاہ صاحب گئے نہ پڑھن جو تھے ایک آمدل سا کسیدہ گوسیا تھا جو انہیں پڑھے لوگوں نے جناب اپنا ہاتھ تھے لکھی تو ایسی لوگوں نے بڑے جناب انہیں ہاتھ پیٹ چمدے ساں تھے پڑھا انہوں منہ ہوئے ایسی پیر صاحب اجے بچپن مش سن گیا ہوتے پڑھن پیر صاحب آئے نہ تو آمدل سا پیر صاحب وہ سارے کھڑے ہوگا پیر صاحب نہ کھڑے ہوئے یہ ان لوگ کے لیے پیغام ہے جو دونے پر پیر اور مللہ کھڑے ہو کر اور وہ لوگ جنہوں نے مہ دون دا پتہ نہیں وہ بھی عمام احمد رضا کے بارے میں باتے کرتے ہیں جنہوں نے مہ دون دا پتہ نہیں وہ بھی جناب ٹان ٹان کر دیں پہہ کے ان کے لیے پیغام ہے جب پیر میرے علی شاہ صاحب کھڑے نہ ہوئے نہ وہ نے کہا اے بچے تو کیوں نہیں کھڑا یا تینوں پتہ نہیں میں قصیدہ غوثیہ اور آمینہ آپ نے فرماوے ایک آل کسی اور نوچ آگے کیتی بچپن کا یہ عالم ہے جب اس نے کہا پیر صاحب کھڑے نہ ہوئے تو اس نے کیا کہا اس نے کہا میں پڑھا قصیدہ غوثیہ اللہ اکبر یہ تاریخی جملہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اور کیامت تک جو حضور کی عزت کا پہردار ہوگو وہ ایسے ہی بات دے گا ایک بچپن کا یہ عالم ہے پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تو کسیدہ غوثیہ پڑھ دے میں کسیدے والے لنوں بنانایا تو کسیدہ غوثیہ پڑھ دے تواڑیا واد آڑیا تو کسیدہ غوثیہ پڑھ دے میں کسیدے والے لنوں chacun میں کسیدے والے لنوں ہے اس واسطے了 لوگ کہتے ہیں لپائی کو ہم ختم کر دیں گے فنا کردے گے ان کے لیے بھی پیغام پیر مہر علی شاہ صاحب کی زمانی آپ کو ایک مریدہ سی اینڈی انگریزوں کی اس نے آگر کہا کہ حضور انگریزوں نے فیصلہ کر لیا آپ کو آپ اس کے بڑے پوتے کو کاٹنے چاہ رہے ہیں قادیانی کو تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میرا علی شاہ کو ہمیں یہ یہاں سے نکال دینا ہے تو آپ نے اسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر فرمایا لوئے محفوظ پر تو کچھ اور لکھا ہوا ہے میرا نشان ہے آپ گوڑلے سے نہیں جانا آپ انگریزوں نے یہاں سے جانا ہے تو یاد رکھنا یہ بات انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ پارلیمنٹ کی چھت پر حضور کے دین کا چھنڈا بلند ہو انشاءاللہ ہوگا یا نہیں ہوگا بھئی انشاءاللہ ہوگا یا نہیں ہاتھ حجب بڑے تھوڑے نتھلے آنے بھائی ہمیں نے جو اپنی محنت کرنی ہے نا ہمیں اپنی محنت کا صلح ملنا ہے سنیں ذرا آج جو آپ اس رات آئے پیر بیٹھے ہیں اور حضور کی ختم ربوت کا چھنڈا بلند کیے بیٹھے ہیں ان کے لئے حضور زبیر بن عوام حضور کو پکھے سے آوا دے رہے تھے حضور نے پکھے نال آوا دے رہے ہیں میرے آقاوں مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشمان مبارک بند ہو گئی کافی دیر کے بعد میرے آقا بیدار ہوئے تو فرمایا زبیر تم مجھے اس وقت سے پکھے سے آوا دے رہے ہو کہ یا رسول اللہ اسی وقت سے پکھے زیادہ آوا دے رہے ہو درمیان میں بند نہیں کیا یہ ذرا سنیں جن کا ہم کام کرتے ہیں جن کے ہم کام کرتے ہیں وہ انام یہ دیتے ہیں حضور نے فرمایا زبیر یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں جلو صرف پکھے نال آوا دیتی جاوے جبریل آج تو سلام پیش کر رہا نہ جان تو پھر مانا حسن عزاب پھر بولے کہتے ہیں بے لکاہے یار ان کو چینہ آجاتا اگر بار بار آتے نال جبریل یوں صدرہ چھوڑتا اور جلو حضور کا چہرہ انمر کیا تھا حضور نے اس میں مالی کہتے ہیں کہانا رسول اللہ صل اللہ علیہ جنہی میری گال ہے ایک جڑیاں دی سمجھ آسل دی بہت دن ہے ملا تو مہینہ آگیا تھا کچھ بات کے ملا شریف منانے نہیں نہیں دھلے بیٹھے ہیں بلکل تو سی اینکار گئے تو سی امیر محترم شاہ صاحب تا بیان سننے لائے تو انہوں کے آگرن آیا بیٹھے ہیں ایک منٹ پیر امیر نکالن شاہ صاحب پرمانشت دا زائقہ زوق والا جس چکلے آسو ہی جان دائی شاہ صاحب انہوں پوچھو اس گال کرنے تو بعد لذت کی آئی اور شاہ صاحب کو پوچھتے سہی جنہیں کہے چاہیے دینا ماز بینا پڑھی ہوئے انہوں کی پتا کہ شاہ صاحب انہوں کی لذت ملی اس گال کرنے انہوں ہے عشق دا زائقہ زوق والا جس چکلے آسو ہی جان دائی ہر ایک نو قد پرک ہون دی ہر ایک نو ایک یہ کیا وہ کیا میں کہا جن لوگوں نے پرچے کاٹے ہیں اور جو لوگ گرفتاریاں کرتے ہیں یاد رکھنا ایک دن یہ سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا پھر حضور بلائیں گے اس پرچہ کاٹنے والے کو بھی اور جس کے خلاف پرچہ کاٹا گیا حضور بلائیں گے تو میں کہاں تو نے میرے پہلے دار کے خلاف پرچہ کاٹا یاد رکھنا جو بھی یہاں جن سے جو مقبر بیٹی ہیں اس چیف جسٹر کو کہیں کہ فوراں اپنا فیصلہ وحفظ لے ہاں وہ اور لوگ ہیں جو تمہارے آ کر کرتے ہیں اقبال بولا اقبال بولا کہتا ہے ان پیروں ملنہ کے بارے میں جو جا کر امگرانوں کی چاپلوسیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں اقبال بولا اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح سائب اثرار کرے ہے وہ ہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے دے کے احساسے زیان تیرا لہو کرما دے پکر کسان چڑھا کے تجھے تلوار کرے فتنہ ملت ہے بیدہ میں نہیں کہہ رہا کلندہ لہوری کہہ رہا میری گال تو کیوں نے پیر نہ ہوئے تباہ انہوں نے شاہ صاحب نے کہا کہ وہ سابرہ صاحب آئے تو وہ ہمارے حضرت کے خلاف بھائی جی تیرے حضرت حضور دے دین نا قدار ہے تے پھر گل اندیں وستی میں تو انہاں خلاف اس حضرت دے خلاف گل کر رہا اس ملہ دے خلاف گل کر رہا چڑھے حضور دی عزت حضور دی ختم نبوت دے خددار شاہ صاحب بلکل میں انہوں نے خلاف گل کر رہا یہ دے مخالفہ اقبال کیا بولا اقبال بولا فتنہ ملت بیدہ کلندہ لہوری بولا کہہ فتنہ ملت بیدہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتی کا پرستار کر سمجھ آئیے بھائی لینی ربیل اول شریف آ گیا ہے تو آپ لوگوں نے بڑا گجوچ کے ملاد منانا ہے بڑا گجوچ کے ملاد منانا ہے اور کچھ بھی اوجہ میں استعداد والی بات نہیں کرنی جن کے مالکوں کے ساتھ آپ سودا کر رہے ہیں آتا ہے فقیروں پہ یہاں لوگ کہتے ہیں میری استعداد نہیں میں کہنے نہیں آگے دیکھ وہ بارگاہ ہے کونسی جاتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دے اور خود کہیں میرے مگتے کا بلا ہو لب واہ ہیں آنکھیں بن ہیں پھیلیاں جولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے قدائے آئے تو لب بے دعا تھی میرے مگتے کا بلا ہو آپ لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ سودا کرنا ہے ملاد منانا ہے 24 گھنٹے جب دل کرے ملاد منانا ہے کسی ادارہ سے پوچھنے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جب دل کرے جس ٹیم دل کرے حضور کا ذکر سنانا بھی ہے اور سننا بھی ہے کیوں سننا ہے حضرت انس بن مالی کہتے ہیں کان اور میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں نے یہ آپ نے جیب کی طرف نہیں دیکھنا جن مالکوں کا ذکر سنانا ہے یا احتمام کرنا ان کی طرف دیکھنا ہے انس بن مالی کہتے ہیں کان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان الناس کہتے ہیں حضور کا اینات درہی سب تو زیادہ سوڑے ہیں حضور کا اینات درہی سب تو زیادہ پھر ہمارا بریلی کا امام بولا ہمارا بریلی کا امام بولا کہتا ہے کیا ہی زوگ افضاء شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کرز لیتی ہے گناہ پریزگاری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر جلیہ جھومے گا دے ہوئی جلیہ آج حضور نا جھوم کے محبت کرے گا جلیہ آج حضور واسطے اپنے آپ نے افضاء کرے گا کیامت آجنہ ہوئی جھومے گا نا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ خامہِ قدرت کا یہ پھر ایناس بن مالک کی حدیث کا آلہ حضرت نے اس طرح ترجمہ کیا فرماتے ہیں کہ خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری